بھارت پر ایک پریشر ہے بھارت اس وقت ڈیسپرٹ ہے کہ آپ سے ٹاکس کرے بھارت کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ آپ سے مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو تو ہم کیوں پلیٹر میں رکھ کے دے رہے ہیں مجھے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جلبازی سے کام لے رہے ہیں؟ یہ میں نہیں جانتا کیوں بھارت ڈیسپرٹ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کہتے ہیں آپ کی بھارت ڈیسپرٹ؟ دیکھیں میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو گیا تو جو اقدامات وہ لے رہا ہے کشمیر میں اس کو لجٹی میسی مل جائے واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں جب مور کشویر میں یہی کریں آپ بھی گرگل بلتستان میں یہی کریں تو وہ سب کام آپ سے چاہتا ہے کہ اس طرح ہی ہو مذاکرات چونکہ جب شروع ہوں گے تو ایک نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے اور جب نارملسی کا ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی اسٹیٹس کو سب کو تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ جو قدم بھی آپ اٹھائیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ریاست کی مفاد بھی قدم اٹھا رہے ہوں گے لیکن احتیاط کے ساتھ کوئی جلبازی مت کیجئے پلیز احتیاط کے ساتھ اور اب فرنٹ بھارت سے کچھ آپ لیجئے تب تب میں کہوں گا کہ واقعی بھارت سنسیر ہے اس دفعہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اچھا میرے ساتھ رہیں جلے جلے پاکستان کو بھارت کی بات مان نہیں پڑے گی آخر کیا ہے پاکستان کے پاس اوپشنز اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک پرک کے بعد ناظرین ملکم بیک میں سیدھے چلتا ہوں فہد حسین صاحب کی طرف فہد حسین صاحب اگر آپ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ اور وہاں کے تینک ٹینکس کی پبلیکیشن کو دیکھیں مغرب کے ذرائع ابلاغ کو دیکھیں خود پاکستان میں بھارتی جنتہ پارٹی بی جی پی کی رئیس سے پہلے ایک آرگمنٹ بہت کامن رہا ہے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں وہ یہ ہے کہ بھارت کی پاکستان کی معیشت کی معیشت کے بورے حالات ہیں اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کے بیل آوٹس پہ چل رہا ہے بھارت نے پاکستان کو فیٹف میں جکڑا ہوا ہے اور بھارتیوں کا آرگمنٹ یہ ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں برطانیہ امریکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ساؤدی ریویا اور یوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں انویسمنٹ کریں انویسمنٹ ہونے دیں حالات بہتر ہونے دیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا ایکماسپیریکس بہتر ہو جائیں گے اور اس سے کشمیریوں کو بھی سکھ کا سانس ملے گا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آرگمنٹ ڈاک صاحب تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اس سائٹ سے تو آ رہا ہے اور یہ بار بار کہا جاتا ہے جس طرح بھی جنرل عمجہ دوان بھی یہ بات کر رہے تھے اجازہ وان صاحب بھی بات کر رہے تھے جنرل اجازہ وان کہ وہاں پہ وہ کہا ہی جاتا ہے یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے جناب مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کی مجبوری بان گئے جبکہ بات ایسی نہیں ہے اور اسی لیے جو شروع میں جو میں ایمبیسٹر باسس صاحب کی بات سے میں اگری کر رہا تھا کہ یہ بڑا ایمپورٹن ہے کہ ہم یہ جو بھی جس طرح کی انگیجمنٹ ہے اس میں ہم ذرا آنکھیں کھول کے جائیں کیونکہ اگر آپ ماضی دیکھیں ماضی میں جس طرح ہوتا رہا تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی مذاکرات شروع ہوئے اس کے بعد کونہ کو پرابلم ہی ہوا ہے اور جو ہے وہ کشید کی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو یہ بات بلکل درست ہے کہ اس ٹائم ڈائلاغ اور انگیجمنٹ ایمپورٹن ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ ایمپورٹن ہے پاکستان کی مجبوری ہے میرے خیال میں یہ بلکل غلط ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کی جو آپ تراجیکٹری دیکھیں تو پچھلے چنگ سالوں سے جس طریقے سے انڈیا سوسائٹی جو اس میں جو ایک بہران کھڑا ہوا ہے آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ دیموکرسی انڈیکس میں انڈیا کی جو ریٹنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے تو وہاں پہ ایک سوشل کیاوس ہے وہاں پہ ہر حوالے سے ایک پرابلم کھڑا ہوا ہے اور بھارت کا جو ایک انٹرنیشنل ایمیج ہے وہ اس کو بھی ٹیس پہنچ رہی ہے تو یہ بلکل بات درست ہے کہ ہماری ایکانومی کے چیلنجز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ہماری مجبوری ہے بلکل نہیں ہے میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں اگر امن ہمیں لے کے آنا ہے تو ہاتھ ایک جسے کی طرح آگے بڑھانا چاہیے مگر ویشوٹ کی پر آئیز اوپن اور یہ بات بلکل درست ہے کہ جب تک کوئی فوس پیش رفت نہیں ہوتی تب تک ہمیں کوئی کمٹس نہیں کرنی چاہیے لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے اگر بھارت واقعی میں کچھ اس طرح کی دمات لیتا ہے تو میرے خیال ہے پھر بات کچھ حد تک آگے بڑھ سکتی ہے ہمارا پرنسپل پوزیشن پکی ہونی چاہیے اور ہمارا تمام طرح پالسی کا مہور جو ہے وہ کشمیری مقبوضہ کشمیری کے لوگ ہونے چاہیے اچھا میرے ساتھ رہیں عبدالباسط صاحب وہ اس وقت میرے ہاتھ میں اور میں سے پڑھ بھی رہا ہوں اور اس میں آخری ایک دو چپز میں آپ نے ذکر کیا کہ کیسے بھارت کی حکومت نے آپ کو ایک حاک کے طور پر بیزن کیا جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریالسٹ ہیں حقیقت پسندانہ آپ بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک ریالسٹ ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بھارتی آرگمنٹ ہے جسے امریکہ برطانیہ اور شاید سعودی رب اور یوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرو انویسپنٹ ہونے دو بھارتی بھی کہتے ہیں اس میں کیا رسک آپ کو نظر آتا ہے کشمیر کو سائیڈ پر رکھو کشمیر کو بھول جاؤ کشمیر ماضی بن چکا ہے اس کو سائیڈ پر رکھو کیوں کشمیر کی خاطر آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ یہ چیزیں کہتے رہے ہیں اداریہ چھپتے رہے ہیں یہاں پر انلیزی خبارات کے کہ بھارت کشمیر کی خاطر پاکستان کو کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ بات کریں حالات ٹھیک کریں کشمیر کو بھول جائیں اس میں خطرہ کیا ہے یہ تو ڈیفیٹس منٹالیٹی ہے اور بھارت تو یہ بات کرے گا کیونکہ وہ پاکستان کو ایک اسی پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ پاکستان is a failing state یہ تجربہ ہی ٹھیک نہیں تھا یہ تو بھارت کا پروپیگنڈا ہے بہت عرصے سے چل رہا ہے لیکن ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ میں اور جب تک کشمیری جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھارت کا جو تسلط ہے اس کو قبول نہیں کرنا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہم اپنی جو ہے ہمیں اپنی سفارتکاری کو بہتر کرنا ہے اس کو زیادہ ایفیکٹیو کرنا ہے پت قسمتی کے ساتھ ہم اس محاصل پہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ آرگومنٹ فوراں ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں جو بھارت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے میں اس کو سمجھ نہیں پاتا ہمارے اگر ایکنومک پروپلمز ہیں تو اس کی وجہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں ہاستیلیٹی بنیادی وجہ نہیں ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اور بہت سی ہماری انٹرنل وجوہات ہیں اس پہ اگوانستان کا بھی ایشو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اندر کی جو گورننس کے ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا ایکانومی کی جہاں تک مسائل ہیں ہمارے چیلنجز یقینہ نہیں صرف ہاتھ میں بڑی اچھی بات ہی کہ ہمارے چیلنجز تو ہیں لیکن کیا ہمارے جو بھارت کے تعلقات میں اگر ہم ٹاکس کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہمارے ایکنومک چیلنجز نہیں رہیں گے اس سوال کا مجھے جواب کوئی دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ایکنومک چیلنجز ہیں اس کی اور بہت سی وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے جہاں تک یقین ہے اور میں اس بات بلکل ایمان کی حد پر یقین رکھتا ہوں کہ جب تک کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں بھارت کے تسلط کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کچھ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وقتی طور پر اس کو شاید کچھ کامیابی مل گئی ہے لیکن جس طرح جنرل ایجاز ایوان صاحب نے کہا کہ بھارت 9 لاکھ اپنے جو سیکیورٹی پر سیل ہے وہ اٹھا کر دکھائے ہمیں پھر ہم دیکھتے ہیں آئیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم آپ نے دیکھا عبدالباسد کو آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں یہاں پر میں دے رہا ہوں اپنا رییکشن آپ نے دیکھا عبدالباسد کو عبدالباسد کس طریقے کی بات کر رہا ہے مطلب اتنا کنفیوز بندہ بولتا ہے بھارت مرا جا رہا ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے اس کے بعد بولتا ہے مجھے پتا نہیں کیوں مرا جا رہا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ عبدالباسد ہے کس طریقے کی بات کر رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ بھارت پاکستان کے بیٹ جو پشلے ایک دو مہینے میں جو ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ بیکڈور تو کچھ چل رہا ہے بیکڈور کچھ چل رہا ہے اور دیفنیٹلی اس کے پیچھے مطلب مجھے لگتا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اب یہ جو بہت ٹینشن رہتی ہے پاکستان انڈیا وارڈر میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہر جب سیز فائر وائلیشن ہوتا ہے تو اس میں کتنی ساری گولیاں برباد ہوتی ہیں کتنا سارا اسلا برباد ہوتا ہے اگر آپ ایک سکس ایم ایم کی گولی کا بھی پرائز پتا کریں تو وہ بھی تین چار سو روپے کی آتی ہے مطلب آپ سمجھ جاؤں وہاں تو سکس ایم ایم بالی گولی یوز ہی نہیں ہوتی وہاں تو بڑے بڑے موٹار بغیرہ کتنی مہنگی مہنگی چیزیں یوز ہوتی ہیں اور پاکستان اگر ایک گولی مارتا ہے تو جبرن بھارت کو اس کا شواب سو سے دینا پڑتا ہے آپ کو بھی پتا ہے تو اور اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ بھی سینک مارے جاتے ہیں عام لوگ مارے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی سینک مارے جاتے ہیں عام لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ گولی کا ایک کیوریٹ تو نسانہ مارتے نہیں ہیں وہ تو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ لگا تو آپ نے بھی دیکھو گا ٹی بی میں کتنے لوگ مرتے ہیں مطلب بنا مطلب کے مرتے ہیں تو اس کے پیچھے اب بھارت بھی چاہتا ہے کہ کچھ طریقے سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ پریاس کیا جائے تو ڈیفنیٹلی یہ بھارت ایک بڑا دیس ہے بھارت اس مطلب اس ایریا میں انڈین سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا دیس ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ بھارت اگر یہ پریاس کرتا ہے تو کوئی گلت بات نہیں ہے تو بھارت نے پریاس کیا اب دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے کیا آتا ہے پاکستان اگر جڈ لگائے ہے کسمیر کسمیر کی تو اس کو کچھ ملنے والا ہی ہے نہیں ہے یہ سب ہی کو پتا ہے پاکستان کو بھولنا ہی پڑے گا کسمیر اور آنگے بڑھنا پڑے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ بوکس میں جرور لگ ہے ویسے آج پاکستان سے ایک نیوز آ رہی ہے کہ پاکستان کی وزٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر موڈی میں بہت جلدی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا حالانکہ میں نے ایک چھوٹا سا اپلوڈ کر دیا ہے جس میں پاکستانی میڈیا بات کر رہے گی موڈی جی پاکستان کا دورہ کریں گے سارک سمیٹ کے لیے تو وہ ویڈیو بہت جلدی چینل پر آنے والی ہے دوستو پلیس چل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ بوکس میں جرور شیئر کریے مجھے آپ کے سپورٹ کی جرورت ہے اسی طریقے کہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ سپورٹ کریں گے دنبات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جہن